اس ورنے جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے گرافنگ ایلیپس یہ گرافتی ایلیپس ڈیک ہے ایک ایک ویشن ہمارے پاس گیون تھی جو کہ جنرل فارم آف کونک جو کونک کی جنرل فارم کی اس فارم میں گیون تھی ہم ہمارے پاس لینٹ آف سیمی مائنر ایکسز آگئی لینٹ آف سیمی میجر ایکسز آگئی جو کہ 5 ہے لینٹ آف سیمی مائنر ایکسز 2 ہے اور سینٹر آگیا 5 2 پہ سینٹر فائن اٹھ کرنے کے لئے دیفنیٹلی ہم جو ہے اس سٹینرڈ فارم آفکوین میں کیا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں جی ایکس یعنی یہ ایسا ہمارے پاس سینٹر یہ ایسا ہمارے پاس ایلپس ہے جس کا سینٹر زیرو زیرو گیا تو اگر اس کو بھی آپ نے زیرو زیرو کے ایک کو لے کے آنا ہے دیفنیٹلی ایکس مائنس 5 زیرو رکھنا پڑے گا وائی مائنس 2 زیرو رکھنا پڑے گا تو آپ کے پاس 5 2 آجے گا ادھر وے راؤنڈ کود بھی لائک آپ جو ہے اس کو ریپلیس کرا لیں مطلب ایک ٹکنیک یہ بھی ہم یوز کرتے ہیں اگر ایکس مائنس 5 is equal to capital x کر لوں and y minus 2 is equal to capital y کر لوں تو یہ ایکویزن کی فارم ہی کچھ ایسی بن جائے گی ایکویزن کی فارم ہی کچھ ایسی بن جائے گی capital x square our 2 square plus capital y square our 5 square is equal to 1 اب this is the circle جس کو ہم suppose کرتے ہیں اس کا سینٹر جو ہے وہ 0 0 کے اوپر ہے اب اگر 0 0 کے اوپر تو اس کا مطلب ہے capital x بھی 0 رکھیں گے آپ capital y بھی 0 رکھیں گے تو اب capital x itself پس کے اقل ہے x minus 5 کو اقل ہے تو x minus 5 is equal to 0 that means x is equal to 5 اور y minus 2 is equal to 0 that means y is equal to 2 تو اس طرح سے بھی اب اس کو فین اوٹ کر سکتے ہیں تو سینٹر تو آگیا 5 2 سینٹر آگیا 5 2 ٹھیک ہے length of major axis 5 ہے length of semi major axis 5 ہے length of semi minor axis 2 ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ vertices کیسے فین اوٹ کی جا سکتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں اے کی لیندھ ہے 5 بی کی لیندھ ہے 2 ایک ایسا الپس جس میں اے کی لیندھ ہے 5 بی کی لیندھ ہے 2 اور سنٹر ہے 5 2 کے اوپر سنٹر جو ہے وہ ہے 5 and 2 کے اوپر 5 and 2 کے اوپر اب ہمارے پاس یہ انفرمیشن ہے اس انفرمیشن کو یوز کرتے ہیں ہم اس کو دراؤ کریں گے یہاں پہ میرے پاس گراف موجود ہے گراف پیپر اگر آپ یہاں پہ دیکھیں اب اس پہ آرڈی پوائنٹ سو ہے مارک نہیں سمجھیں کہ یہ سنٹر ہے اب میں اس کو ریٹ سے مارک کروں گا سب سے پہلے میں اس کا سنٹر پلوٹ کروں گا 5,2,1,2 this is positive x-axis this is positive y-axis this is negative x-axis and this is negative y-axis اب یہاں پہ definitely I need کہ میرے پاس سنٹر پلوٹ ہو سب سے پہلے 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 اور سنٹر پلوٹ کتنا ہے 1,2 so this is point this is the point یہاں پہ میرے پاس یہ جو ہے وہ پلوٹ ہوتا ہوا گراف دکھائی دے رہا ہے ٹھیک ہے 5 this is 5,2 ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ سنٹر this is center which is 5,2 میں جس سی لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے جس میں یہاں پہ سی لکھ دیتا ہوں that means this is center this is sorry یہاں پہ this is center جو کہ ہے 5,2 کے اوپر چلیں جی اب ہم یہاں سے center ہے اب اس کے میں ایک parallel axis y axis کے long line draw کروں گا x axis کے long پھر y axis کے long ٹھیک ہے یہاں سے یوں سمجھیں کہ یہ میرے پاس parallel to y axis جو کہ میں بہت ایک dim line لے سکتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ لیں چلیں ہم کس color میں red میں ہی plot کر دیتے ہیں ٹھیک ہے red میں ہی plot کر دیتے ہیں this is اسی طرح سے ایک line parallel to y axis آجے گی ایک line parallel to y axis آجے گی because this is a center یہ ہمارے پاس یہ کیا ہے یہ center ہے this is center میں یہاں پہ اس کو تھوڑا سا بھی میں اس کو دوبارہ بہتر فار میں بنا لیتا ہوں ٹھیک ہے this is y axis this is x axis آپ یہاں سے سب سے بہلے دیکھیں what is the length of major axis major axis کی length کتنی ہے 5 major axis چونکہ y axis پہ belong کرتے تو y axis major axis یہاں سے 5 1 2 3 4 5 اس کا مطلب ہے کہ کتنا ہے جو کہ ابھی ہم اس کے vertices اگر ڈراؤ کریں with respect to original x axis اس x axis کے long ڈراؤ کرتے ہیں ٹھیک ہے جس کا یعنی origin جو 0 0 کے اوپرہ تو اس کا کیا بن رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کیا سے count کر لیں 1 2 3 4 5 ٹھیک ہے abscess 5 ہے abscess 5 ہے and ordinate 1 2 3 4 5 6 7 5 7 this is 1 2 3 4 5 ٹھیک ہے یہ آگا اس کے coordinates کیا بنتے ہیں 1 2 3 4 5 x 5 ہی ہے and ordinate 1 2 3 minus 3 ordinate minus 3 یہ آپ نے اس طرح سے this is v1 and this is v2 vertices ہم نے ڈراؤ کر لئے ٹھیک ہے اسی طرح سے co-vertices کی بات کریں جو length of semi minor axis ہے یہ آپ سے دیکھیں تو کتنی ہے 20 equal 2 ہے definitely 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 3 abscissa 3 and ordinate 2 ordinate 2 4 5 6 7 abscissa 7 and ordinate 2 اس case ordinate 2 ہی ہے اب اگر میں اس کو draw کرتا ہوں اب اگر میں اس کو چلے black سے draw کر لیں ٹھیک ہے تو کچھ اس طرح سے ellipse بنتا ہوا دکھائی دے رہا ٹھیک ہے میں اس کو just in rough میں اس کو draw کر رہا ہوں by hand ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس ellipse اس طرح سے مجھے بنتا ہوا دکھائی دے رہا ٹھیک ہے جو کہ آپ دیکھیں میں اس کے ورٹسز کے جو کو ڈنیٹس ہیں وہ draw کر دی ہیں ٹھیک ہے کو ورٹسز کے بھی کر دی ہیں سنٹر بھی ہمارے پاس موجود ہے اب ہمارے پاس رہ گیا فوس آئی ٹھیک ہے آپ فوکس جو بائی ڈیفینیشن آف ایلپس تھا اگر فوکس سے لے یہاں تک کی جو لیندھ ہے کوئی بھی فوکس یہاں پہ لائی کرتا ہے یہ جو لیندھ ہوگی یہاں لیندھ ایلپس 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 ترائنگل جنہی پیتھاؤگرس تیوریم کی تحت اس پہ ہماریڈی بات کر چکے ہیں کس طرح سے آدھ یہ ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے اب یاد رہے کہ یہاں تک کی لیندھ ہے یہ سی کہلاتی ہے یہ لیندھ ہے یہ لیندھ ہے لیندھ ایلپس سکوئر پلس پرپینڈکلر سکوئر ٹھیک ہے یہ ایک رف سکیچ ڈراؤ کی ہے اس نوٹ لائک دی میں نے اس کو جس آپ کو انڈرسٹینڈنگ کے لیے بنا دیا لازمی نہیں فوکس اسی پوائنٹ کے اوپر ہو اب ہم کیا کرتے ہیں یہاں سے ہم نے سکی کلکلیٹر پہ کر لیتے ہیں میں دیکھ ہی ٹوائنٹ وان کا سکوئر روٹ کتنا آتا ہے فور پوائنٹ فائی ایٹ فور پوائنٹ فائی ایٹ ہے فور پوائنٹ سکس کر لیتے فور پوائنٹ سکس کر لیتے تو یہاں پہ دیکھیں فور پوائنٹ سکس یہاں سے وان 1 2 3 4 اور وہ تقریبا یہاں پہ آرہے ٹھیک یہ f1 ہے ٹھیک ہے اور یہ f2 ہے اب اس کے اگر آپ کوڈینیٹ چاہتے ہیں تو کاؤنٹ کر لی 1 2 3 4 5 ایپ سی سا 5 آردنیٹ 1 2 3 4 5 6 6 پوائنٹ 4 ٹھیک میں کلکلیٹر ہمارے پاس کہا تھا 6.6 sorry 6.6 ٹھیک ہے اب سی سا 5 اور آردنیٹ 6.6 6 پوائنٹ جانے میں ریڈ میں لی لی 6.6 ٹھیک ہے اور اسی طرح سے یہاں پہ دیکھیں اپ سی سا 5 ہی ہے f2 کا اور ای اس is f2 اپ سی سا 5 ہی ہے اور آردنیٹ کیا ہو جائے کس طرح سے ellipse کو graph بھی کر لیا ellipse کے center foci length of semi major axis length of semi minor axis vertices and co vertices کے end points co vertices بھی ہم نے فین کر لی تو اس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ graph کو اس طرح سے plot کرتے ہیں in case of ellipse